بے مول وفا بے مول تم تو چھوٹے بچوں سے بھی گئی گزری نکلی کوئی کام نہیں کر سکتی تم زیرو بلکل زیرو ہم شہزین کو اپنی بہو بنانا چاہتے ہیں ہم مات کے لئے اس کا رشتہ چاہتے ہیں ہم معاف کیجے گا بھاوی میں شروع سے ہی وٹے سٹے کی شادی کے بہت خلاف ہوں میری طرف سے بازرت قبول کرے بھاوی یہ ساری کوششیں بے گار بابا کبھی بھی مطمئن نہیں ہوں گے بابی ہاں کیا ہو اپسیڈ لگوی بلکل نہیں بلکل نہیں ہم ضرور بابا جان نے کچھ کہا ہو گئے نا بابی چھوڑے نا بابا جان کی تو عادت ہے پتہ ہے بچپن سے ہمیں بھی ایسی سکھا ہے ڈانڈانڈ کے وہ کیا ہے نا وہ اپنے آس پاس پرفیکشن چاہتے ہیں تو بس آپ کو بھی پرفیکٹ بنانا چاہتے ہیں اور وہ بس بول جاتے ہیں غصے میں دل کے بہت نرم اور آپ کی تو بات ہی اور ہے آپ ان کا انتخاب ہیں اچھا موٹ ٹھیک کر رہے ہیں اپنا میں نے مووی ڈاونلوڈ کی ہے مل کے دیکھتے ہیں بھائی جان بھی گھر پہ کچھ کھائیں گی پیج آرڈ کرتا نہیں نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے میں بہت اچھے سانڈوچز بناتی ہوں بناوں تمہارے لئے بلکل کھاؤں گا چاہ مجھ سے ملنے کی فورصت نہیں ہے اور اس مہرانی کے ساتھ مووی دیکھنے کا ٹائم ہے اس کے پاس شہیر صاحب شہیزین کو بھی بلا لیتے ہیں بھائی جان کہا تھا میں نے کہی رہی تھی سر میں دردے سونا ہے اس کے سر میں ارواک درد رہتا ہے یہ لے سانڈوچز بھی آگے آپ لوگوں کے چاہ بہری گوڈ اچھا ہو گیا سانڈوچز آگئے اتنے زمانے سے یہ فلم دیکھنا چاہ رہا تھا میں بس دیکھ لیں آپ دیکھنا چاہ رہے تھے اور میں نے آپ کی خواہش کر دی پوری سانڈوچز اچھے پیسے بھائی جان ابھی کے آنے سے کتنی رونک ہو گئی ہے پہلے لگتا تھا ہوسٹل میں رہ رہے ہیں گھڑی کی سوئی کے حساب سے چلو اٹھو بیٹھو کھانا کھاؤ ہمارا مکن لگ گیا ہے فلم دیکھ لیں دیکھ لیں ابھی یار کیا بات ہے کیسے چھوڑا مجھے چھوڑا مجھے بہت اچھے ویری گوڈ کھانا کیا بنایا ہے کیا اس کا مطلب ہے کھانا ہی یہ کھانا اس کس خوشی میں نہیں بنایا تم نے بابا ایکشلی کل کا سالن بہت بچا ہوا تھا اور فریزر میں کباب بھی پڑے ہیں شہیر بس روٹیاں لینے گیا ہے وہ جیسی آتے میں کباب فرائی کر لیتی ہوں مگر میں باسی کھانا نہیں کھاتا اور زیادہ عرصے کی فریز کیوی چیز تو بالکل نہیں کھا سکتا میری صحت مجھے اجازت نہیں دیتی آئم سو سوری بابا میں کل سے خیال رکھوں گی آپ فریش ہو جائے میں کھانا لگاتی ہوں میں نے کہا کہ میں باسی کھانا نہیں کھاتا میری باس سمجھ میں نہیں آتی تمہیں میں کھانا ہی نہیں کھاؤں گا بابا سلام علیکم تاہی جی والیکم سلام کیا ہوا آپ یہاں آج اکیلے بیٹھے ہیں بس سامر بیٹا کرتا تابیت گھمرا رہی کیا ہوگیا تابیت کو بی پی تو ہائیں نہیں ہوگیا گئی آپ کا آپ بلے تو میں چیک کرو نہیں نہیں ابھی شام کوئی بی پی چیک کیا ہو ٹھیک اب کھانا کھایا آپ نے بھو کی نہیں ہے ایسے کھانا نہیں کھائیں گے تو تبیت تو خراب ہوگی نا پی آی چین آج ہمارے ساتھ کھانا گیا نہیں آمیر بیٹا وہ گھر میں کھانا بناوا ہے جب بھوک لیں گے کھا لو ریڈی وہ بی تو آپی کا گھر آنا ہے آئیں ہمارے ساتھ کھانا گیا بیٹا آرے نہیں نہیں ریڈی میں کچھ اللہ آج آپ نے ہمارے ساتھ کھانا گیا چلے ہیں چل آئیں آمیر بیٹے آرے کیا ہوگیا پیٹھے بیٹھے آرے بیٹھے نا امی آمی ہاں بھائی سلام علیکم و علیکم سلام آج تایہ جی ہمارے ساتھ کھنا ہے سو بسم اللہ ہم تو تحرس ہی کہ آپ ہمارے ساتھ کھانا کھائیں ربینہ ابھی ہانیا تھوڑی دیر میں کھانا لگانے والی میں وہاں ہی کھانا کھاؤں گا بھائی سلام وہاں تو آپ نوزانہ کھاتے آج آپ ہمارے دستر خان کو رونک بکشیں بھائی بیسے بھی مجھے ابھی بھوک نہیں ہے ایرے تایہ جی جب ساتھ بیٹھ کر گھنگے بھوک بھی لگ جائی ہاں آمیر بالکل ٹھیک کہہ ہے عربی گوشت اور ماش کی دال بنائی بھی مجھے پتہ آپ کو پسند دے نازی نازی مجھے آمی نازی تایہ ابو کے لئے گرم گرم پھلکے ڈال بھائی سلام تایہ جی تایہ جی میں چینجھے ٹھیک میں سالاد و رائتا بھی بناتی تایہ کہیں چل بازی میں میں نے کوئی خلق فیصلہ تو نہیں کرتی آئی جان باہر تک دیکھا ہے بابا جان کہیں نہیں بابا گھر پر نہیں نہیں محرط ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے لو اس وقت تو ہمیشہ گھر پہ ہوتے آج سے پہلے ایسا نہیں ہوا یہ تو میں سوچ رہا بچپن سے ہمیں یہ سمجھاتے آئے ہیں کہ ساتھ بیٹھ کے کھانا کھو اور نہ بھوکے رہا یہ ہی تو پریشانی کی بات ہے کہاں جا سکتے ہیں کہیں بابا ناراض تو نہیں ہو گئے انہیں غصہ آ رہا تھا باسی کھانے کا سنکے آپ لوگ کال کر لے نا پتہ چل جائے گا ہاں جی اسلام علیکم بابا جان بابا جان آپ کہاں ہیں بابا جان آپ کہاں ہیں بابا جان میں بابا جان کی طرف وہاں کیسے کہا سکتے ہیں بابا جان اور بس یہ ہے کہ تم لوگ کھا لوگ بابا جان نے پہلے بار اپنا رولز توڑے آپ لوگ ایسے کیوں ریعت کر رہے ہیں جیسے چچا جان کے گھر نہیں بلکہ کسی دشمن کے گھر کھانا کھالی ہو تم نہیں سمجھو گی میرے شاہلے کھانا شروع کرتے ہیں تندہ ہو جائے گا ہاں بابی لیسیر لگتا ہے بابا آج بہت ہی غصے میں اس لیے آج اپنے ہی رولز توڑ دی مجھے وہاں نہیں جانا چاہیے تھا اور میں اتنا مایوس کیوں ہوں خانیا کو اس گھر میں آئے ہوئے اب یہ عرصہ ہی کتنا ہوا ہے مجھے وقت دینا چاہیے آجا بابا جان سب خیریت ہے ہاں سب خیریت ہے کیوں آپ نے ہمارے بغیر کبھی کھانا نہیں کھایا اور جب کھایا تو چچا جان کے گھر بھائی وہ میرے بھائی کا گھر ہے اور میرا فرض ہے ان لوگوں کا خیال لکھنا میں ان سے ملنے گیا تھا تو انہوں نے زبردستی مجھے کھانے پہ بٹھا دیا وہ تو ٹھیک ہے بابا جان پر حیرت ہے کہ آپ نے ان کے گھر کھانا کھا لی کیوں اس میں حیرت کی کیا بات ہے اور تم اپنے کام سے کام رکھو مجھے پتا ہے مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا جی بابا جان موسیقی آپ یہاں بیٹھیں وہ پورے گھر میں آپ کو ڈھون رہی تھے کیا ہو آزر آپ پریشان لگتے ہیں پریشان تو ہو رہی ہے بابا کو لے کے پتشانی ہو رہی ہے مجھے بابا کو لے کے کیوں اپنی اوش پہ بھی بار میں نے ہے انہوں نے اپنی بنایا اور اصول تھوڑتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آزر آپ ابھی بھی اسی بات کو سوچ رہے ہیں ایتی سیریس بات نہیں تھی بہتی بات سیریس نہیں یہ کبھی انسان اپنی روٹین سے بیزار ہو جاتے ہیں اس فائن تم سمجھ کیوں نہیں رہی سال ہا سال انہوں نے ایک ہی روٹین فالو کیا اگر اب اچانت سے انہوں نے اس کو فالو نہیں کیا تو یہ پریشانی کی بات ہے تم نے تو کوئی گھڑ بڑھ نہیں کیا کیا مطلب ہے آپ کا مطلب یہ کہ آج کل بابا کا موگ تمہاری کسی نہ کسی بات پر آف ہوتا ہے ای ہوپ کہ تم نے ایسا کچھ نہیں کیا جس کی وجہ سے وہ ایسا کر رہے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ آزر میں مانتی ہوں کہ کبھی کبھی مجھ سے اسی غلطیاں ہو جاتے ہیں لیکن وہ اس لئے کیونکہ میں نے اپنے گھر میں کبھی یہ کام نہیں کیا مجھے عادت نہیں ہے پھر اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ میں جان بوچ کے بابا کو ہرٹ کرتی ہو بات تمہاری غلطی کی نہیں ہے آنیا دیکھو تم اپنے گھر میں کوئی کام کرتی تھی یا نہیں کرتی تھی اس سے ہمارا تو کوئی تعلق نہیں اب تم ہمارے کوتے ہیں اور یہاں پر تمہیں ہمارے اصول فالو کرنے پڑیں گے آنیاں اسے کئی بار یہ کہہ چکا ہوں کہ بابا نے ہمیں پالنے میں بہت محنت اور مشکت کی نہ وقت آگیا کہ ہم انہیں سکون اور آرام دے سکیں بہتر ہوگا کہ تم بھی یہ بات سمجھ چلیں سو پلیز آئندہ سے ان باتوں کا خیال رہے ہیں نہ تک گیا ہوں توڑی در میں آسانا تم بھی کام کرتی ناوی کیا ہوا یہاں کی مکھڑی ہے اسے شہیر کیا آج بابا نے میری وجہ سے کھانا نہیں کھایا کیا میری وجہ سے اس گھر کا ایک اکھول ٹوٹا ہے آج نہیں میری پیاری بابی ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ کے آنے سے تو بہار آئی ہے اس گھر میں تو بابا جان کا غصہ نہ وقتی ہے آپ پریشان نہ ہو موسیقی اچھا ہاں میں آپ کو کوفی پلا دوں کوفی پییں گی موسیقی چھوٹی چھوٹی باتوں میں پریشان ہو جاتی ہیں آپ موسیقی آئے آئے بتا کیوں نہیں رہی ماں سے منت کروائے گی تو امی میں نہیں بتا سکتی ایسی بات ہے بھائی مجھے شرم آتی ہے اللہ اگر بتائے گی نہیں تو ہمیں پتہ کیسے چلے گا وہ دونوں ایس کے کھڑے ہوئے تھے نا کہ میں آپ کو کیا ہی بتاؤں اب موسیقی کس طرح کے بہو لے کر آئے بھائی صاحب امی مجھے تو لگ رہا ہے وہ بہو لے کر خود پچتا رہے اور یاد ہے کل رات انہوں نے کھانا ہمارے ساتھ کھایا تھا ہاں اس بات پہ تو مجھے بھی احرانگی تھی ساری زندگی ان کو ہمارے گھر کا کھانا ناپسندیدہ لگا کیڑے پہ کیڑا نکال دیتے لیکن کل رات کو تعریف پہ تعریف کیے جا رہے تھے ہمی ضرور کچھ ہوا ہوگا ہانیہ بھابی نے کھانا صحیح نہیں بنایا ہوگا تایا اببو کا موٹ خراب ہوگے اس لیے انہوں نے یہاں پہ آکے کھانا کھا لیا آرے اسے کھانا بنانا آتا ہی نہیں ہے اور پتہ ہے اتنا ڈھیر آنٹا میں گون کے فریج میں رکھے آئی ہوں آنٹا بھی گوننا نہیں آتا ہے بہت اچھا ہے پتہ چلنا چاہیے بھائی صاحب کو یہ تو چاہتے ہیں ان کا پشتاوہ اور بڑے یہ پشتاوہ نہ زیادہ عرصہ نہیں رہے گا ہانیہ بھابی بھی نہ کھانا بنانا سیکھ لیں گی اور اس میں کونسی بڑی بات ہے انٹرنیٹ پہ نہ سارے طریقے موجود ہیں اسی بات کا ڈر ہے تو پھر ہم کو کچھ ایسا کرنا پڑے گا کہ وہ کبھی کھانا پکانا سیکھے نہیں بھائی صاحب کا پشتاوہ بڑھتا چاہے اور آخر کار ایک دن وہ ہانیہ کو گھر سے باہر نکال دے مگر ہم اسے روکیں گے کیسے میں بتاؤں گے مجھے ہانیہ کو سمجھانا ہوگا لیکن بہت پیار سے ہاں زیر یہ لیجے آپ کا کون میں پہنا دوں کیونکہ بابا کا خیال رکھنے کے لیے ہانیہ کو سمجھانا بہت سروری ہے ناشتہ بنا لیا دوں میں جی آج میں نے سارے کام بلکل تاریخی سے بلکل تائم پہ کی ہیں بابا کو ناشتہ دے دیا ہے وہ آخر پڑھے ہیں تو میں نے سوچا میں آپ کی help کر دوں مجھے 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 سنو اممی سوچ رہا تھا اگر تم شام میں اچھی سے تیار ہو جاؤ تو let's go out for dinner لیکن اسر بابا کا مول دی بابا کی بات کر میں تمہارے ساتھ فکر جاہتا ہوں مالے میں سمسان ہوگا ملے 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 میں سمسان ہوگا ِاک Brooke بی بی بسارے ساندی بی ڈیو مالڈی blir بے مالڈی بے مالی مالڈی بی مجھے امید ہے کہ بہت جلد آئے گا خوش خبری کے ساتھ اچھا اور یہ بات آپ اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتی مجھے اس لئے یقین ہے کیونکہ میں مرزا بھائی کے مزاج کو اچھی طرح جانتی ہوں وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو سر پر سوار کر لیتے ہیں اور شاید اس دن بھی کچھ ایسا ہی ہوا اس لئے ان کا موڈ آف تھا اور انہوں نے ہم سے ذرا روٹ طریقے سے بات کی تھی جو ہی وہ ذرا پرسکون ہوں گے نا ضرور ہماری بات پر غور کریں گے تم پریشان مت ہو سب ٹھیک ہو جائے گا میں سکتا انشاءاللہ چلے میں چلتا ہوں خدا حافظ اوکے بٹا حافظ اللہ حافظ اللہ جیسا میں سوچ رہی ہوں ویسے ہی اللہ میرے بیٹے کو اس کی خوشیاں دے دیں ہلو اسلام علیکم والیکم السلام کیسی ہو میں ٹھیک ہوں تم کیسے ہو ہمات تم نے کہا تھا کہ تم ہانیا کے زیری بابا سے بات کرو ہاں کہا تھا مگر آج کل بابا بہت زیادہ بزی ہوتے گھر میں ہوتے ہی نہیں ہیں تو بہابی کو موقع ہی نہیں ملنے ان سے بات کرنے کا شہزین کم آنے یہاں میری جان پہ بلیں گے پلیز جلدی بات کرو نا ٹون پر ہی آئے میں بابا سے بات کروں گے اور وہ راضی ہو جائیں گے اوکے ابیٹ کروں گا خدا حافظ خدا حافظ اس کو کیسے بتاؤں کہ ہمارے گھر میں کیا ہو رہا ہے سارا سارا دن بابا غصے میں رہتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بابی سے خافہ ہو جاتے ہیں آرات میں بابی سے کیسے کہوں کہ بابا سے بات کرے سلام علیکم بابا جان والیکم سلام بابا جان بہت بھوک لگ رہی ہے ہاں بیٹا بس سالن تیار ہے تو میک سا کرو جلدی سے تندور سے روٹیاں لے ہو ٹھیک ہے ایک میری تم دو کھاتے ہو اور ایک شہزین کی بابا جان شہزین دیڑھ کھاتی ہے چار بنتی ہے پانچ لے ہو دیکھو آزر اور حانیا تو ہے نہیں تو پانچ روٹی لے ہو جلدی سے ٹھیک ہوگا بابا سالن تیار ہے ٹھیک ہے بابا اسلام کم بابا والیکم سلام ہی شہیر ہی بابی ڈیوز گوڈ آپ بتائیں میرا تو بہت اچھا دن گزرا خوب انجوئی کیا مینے پہلے شوپنگ کی اور پھر آزر نے بہت دلیشیس ڈینر کروایا اس کا مطلب بہت مزا کیا اور سنا تو کیا آرہے آج کل بس بابی بابی موسیقی آنیا نو یہ بوٹل فریز میں مت رکھو ٹیبل پہ رکھو سیکن بابا اس میں تو پانی ہے پانی تو ہے لیکن یہ سارا پانی جھوٹا ہو چکا ہے یہ بوٹل گرم پانی سے دھلے گی اس کے بعد پاک کی جائے گی پھر اس میں پانی بھر کے رکھا جائے گا رکھو میں دھو دیتی ہوں جی نہیں میں خود دھوں گا ٹیبل پہ رکھو اس کو رکھو فریج بند کرو تم کھڑے کیا مو دیکھ رہے ہو جاؤ جا کر روٹیا لے کر آؤ جی بابی ہمارے ہو گھر کا نظام دھرم بھرم کر کے رکھ دیا ہے موسیقی آزر 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 موسیقی 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 دیکھو نازی تمہاری یہ بھاری بھر کم باتیں مجھے پہلے بھی کبھی سمجھ میں نہیں آئی تھی آپ پہ نہیں آئیں گی ایر آم میں بھی گیا ہوا در حانیہ کے ساتھ شاپنگ کرانے کے لیے اچھا سا دنہ بھی کیا ہمیں تم کیا کرنے کے لیے آئی ہوئی پہ Chanہ پہنیہ پہنیہ چاہاں ہویا ہے یا پہنیہ پہنیہ مجھے پسند ہی نہیں کرتے مجھے بہو کیوں بنا کے لائے ایسے خلطی میری ہی ہے مامی بھی کہا کرتی تھی کہ بوٹل سے مو نہ لگاؤ گلاس میں ڈال کے تمیز سے پیو آنیا کیا ہوئے تم اتنے غصے میں کیوں آئی ہو ابھی نہیں غصے میں نہیں بس تھک گئی سر میں بھی بہت درد ہو رہے بس میں چینج کرنے لگتا ہوں آپ چائے پییں گے چلے میں آپ کیلئے لگتی ہوں کیا ہوئے تمہیں موٹ کو نازی تم سے بات کر رہی ہوں میں اچھا غصہ تیار ہو کے گئی تھی اتنے اچھے موٹ میں تھی کیا ہوئے یا جس کے لئے تیار ہو کر گئی تھی اسے کوئی فکر نہیں ہے میری ہوا کیا ہے اپنی بیگم کو گھومانے کے لئے لے کر گیا ہوا تھا شاپنگ ڈینر اور پتہ نہیں کیا کیا مجھ سے سیدھے وہ بات تک نہیں کی اس نے نازی اس کا وقت چل رہا ہے کر لینے دو اسے موجے تم میری بات لکھ کے رکھ لو بہت جلد وقت کا پلڑا تمہارے حق میں جھکنے والا ہے بس تم چھپ کر کے انتظار کرو ہاں ہاں تم اور امی مجھے خوابوں کی دنیا میں ہی رکھنا کرنا مت کچھ خواب نہیں دیکھوگی تو پھر حقیقت میں کیسے بدلیں گے تو ساتھا ٹینٹیں مت کر جاکہ اچھی سی چائے بنا دے موٹ خراب ہیں تمہیں اس لیے بنا رہی برنا کبھی نہ بناتی میں بابا جان بابا جان ارے یہاں ہوں بیٹا یہاں ہوں بابا جان کیا ہوا بابا جان جوب مل گئی ہے ماشاءاللہ مبارکو ماشاءاللہ بابا جان بہترین فرم ہے سیلری بھی بہت اچھی ہے ساری فیسلیٹیز دے رہے ہیں گاڑی میٹیکل پیٹرول سب فری ماشااللہ تیرا لکھ لکھ شکر ہے بابا جانبیت نہیں ماتای کھای jáبی един بابا جان결ی بابا جانب مہین درست یا میرے فیوریٹ لحصول شاہر کیا پیوتگی ہے بابی ہے وہ تمہاری شہیر شہیر تمہیں جوب مل گئی بہت بہت مبارک ہو شکریہ نووی کیا ہوا یہ تو خوشی کی خبر ہے نا سب خیریتو ہے بس یہاں کسی کو غلط بات پر ٹوکنا جرم ہے بابا جان آپ کی سوچ غلط ہے کیا کہا میری سوچ غلط ہے جس نے تمہیں پال پوس کے بڑا کیا اس کی سوچ غلط ہے اور کل کی آئی وی لڑکی اس کی سوچ ٹھیک ہے ہم سب بڑے ہو گئے ہیں اس لیے میری باتیں بری لگ رہی ہیں لیکن ایک بات سب میری کان کھل کے سن لیں میں یہ بیہودی اس گھر میں برداشت نہیں کروں گا چاہا تھا کہ کھل جائے اور روحوں میں روحوں کی سب خوشبویں گھل جائے رشتوں میں پڑے پانی لاوں آپ کی لئے نہیں چاہیے مجھے پانی رشتوں میں پڑے ہے جھوڑ بے مول وفا بے مول 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 موسیقی موسیقی حانیہ 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 بے مول وفا بے مول بے مول وفا بے مول بے مول بے مول بے مول بے مول بفا بفا بے مول بفا کیا ہو کیا کیا ہے بابا کو بابا پہلے تو ایسے نہیں تے اور میں نیوٹ کری ہوں کہ بھائی کی شادی کے بعد بابا بہت بدل گئے اور جہاں تک مجھے لگتا ہے نا چچی جان بابا کو بھڑکاری ہے بھابی کے خلاف جی نازنی سے رشتہ نہیں ہوا نا اسی لیے شاید ٹھیک کہہ رہی ہو تو شاید نہیں یقیناً ٹھیک کہہ رہی ہوں چچی جان بہت خوشیہ ہے جانتے بھی ہو بابا کو کابو کرنے کے لیے آج کل دن رات ان کے آگے پیچھے گھومتی رہتی ہے ان کے خوش آمد کرتی رہتی ہے اور یاد ہے اس دن بابا کھانا چھوڑ کے گھر سے چلے گئے تھے چچی جان کے گھر اور جب وہاں سے آئے تھے تو کھانا کھا کر آئے تھے پیسے یہ بات میرے اب تک حضر میں ہو گئی ہے پر حیرت ہے کہ آپ نے ان کے گھر کھانا کھا لیا اس میں حیرت کی کیا بات ہے اور تم اپنے کام سے کام رکھو مجھے پتا ہے مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا شہیر ہاں دیکھو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں بابی کے پاس جانا چاہیے وہ بہت ہرٹ ہوں گی بابا کی اس بات سے ہاں یاد ہرٹ تو ہوں گی ٹھیک ہے چلتے ہیں مجھے دو منٹوں میں چینج کرلوں پر چلتے ہیں چلو چلدی ہل دو واہ دیکھ لے ہمیں خود تو کوئی کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی قدرت خود ہمارا راستہ بنا رہی ہے امی آپ نے حانیہ بابی کا چہرہ نہیں دیکھا تھا تایا اببو نے ایسا زلیل کیا ہے نا انہیں کہ بس تمہارے تایا اببو نے ہمارا کام آسان کیا امی امی ہانیہ گھر سے روتے ہوئے نکلی اور ٹیکسی میں بیٹھ کے چلی گئی لیکن جس طرح سے وہ گئی ہے نا مجھے نہیں لگتا کہ وہ کبھی واپس آئے گی آج تو بہت ہی مبارک دین ہے ایک اور خوش خبری جب راستے کا کانٹا خود ہی ہٹ جائے اس سے بہتر کچھ ہو سکتا ہے بیٹا جی ہانیہ کا کام ختم اور ہمارا شروع چل میرے ساتھ کیا مطاب چل تو کی ارے اس قدر صاف کچھن ارے بھائی مرزا صاحب آپ کے گھر میں جنات آگئے کیا واہ واہ کیا جا ہری ہری یہ تو پوری ہانڈیا جل گئی بھائی ہانیہ ہانیہ بھائی 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 کو ہر جگہ ڈھولیا ہو کہیں پہ بھی نہیں ہے لون ٹیریس کہیں پہ بھی نہیں کہاں چلی گئی ہے ہی پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے فون بھی نہیں اٹھا رہی میرا شیدین اپنے گھر نہ چلی گئی اگر بھائی نے اپنے گھر والوں سب بتا دیا تو فون اٹھائیں گے تو پتہ لگے گا نہ کہاں ہیں بھائی کریں کسے فون کر رہے ہو آہ بابا بھابی کہیں بل نہیں رہی ہیں گھر میں تو بھائی انہی کو فون کر رہے ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو فون کرنے کی رکھو غیر ذمہ دار لڑکی ہے جب اس کا موڈ ہوا گھر سے چلی گئی اور خود بخود ہی واپس آ جائے گی ارے میں نے اس قدر لاو والی لڑکی اپنی لائف میں نہیں دیکھی یعنی چولے پہ ہانڈی رکھی بھی ہے اور وہ جل گئی ہے اور وہ سائر سپاٹے کے لیے نکل گئی کوئی ضرورت دی ہے اس کو فون کرنے کی سمجھ گئے جاؤ جا کر تندور سے روٹیا لے کر آؤ میں کباب فرائی کرتا ہوں خبردار جو اس کو فون کیا فون ٹرائے کریں کہاں چلی گئے اٹھا لیں ابھی فون اٹھائیں اٹھا لیں ابھی فون ساید امیان 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 اپنی راکسم اسے کیوں ہو رہی ہوں کیا مات ہے حمال حمال جی ماما حانیہ بیٹا وہ یہ رکھی نہیں ہے حانیہ کچھ بتائی نہیں ہے چپسائی ہے بس رو رہی ہے اچھا تم ہدھر آؤ در بیٹھے کیا ہوا ہے میرا دل گھب رہا ہے بتاؤ مجھے کیا بات ہے حانیہ پلیز بولو تو کچھ موسیقی اسلام علیکم بھائی صاحب و علیکم سلام کھانا کھایا آپ نے نہیں ابھی تو نہیں کھایا یہ تو بہت اچھا ہے ہارے مسالے کے پسندے بنایا تھے لے آئی ہو اس کی کیا زوروتی بس میں تھوڑی دیر میں کھانا کھانے جا رہا تھا میں چانتی ہو ہانیہ نہیں ہے گھر پر نازی نے تھوڑی دیر پہلے دیکھا تو اس کو جاتے ہوئے سوچا کھانے کیا وقت ہے نا جانے اسے کچھ پکایا ہے یا نہیں اس لیے تو ٹرے لے کر آئی ہو کبھی تو اپنا سمجھ بھیجئے چل نازی جلدی سے جا بچوں کو بھی بھلا میز لگا شاباش وہ شہزین کو مطر کا پھلاو پسندے نا وہ بھی لے کر آئی ہو بھائی صاحب سارا کھانا تھنڈا ہو جائے گا نا گرما گرم لے کر آئی ہو چلے اچھا تو اتنی زد کر رہی ہو تو کھالے چل اگر بھائی کو یہ باتیں معلوم ہو گئیں تو وہ اب بھی غصے میں وہاں چلے جائیں گے اور پھر بابا ان سے مزید بدسن ہو جائیں گے کبھی بھی شہزین کے رشتے کے لئے ارازی نہیں ہوں گے میرے جان بتاؤ میرا بچہ کیا ہوا ہے مامی آپ ٹھیک تو ہے نا مجھے کیا ہونے تمہارے سامنے بیٹھی ہوں ٹھیک ہوں بالکل میں نے بہت بورا خوف دیکھا تھا but thank god کہ آپ ٹھیک ہیں کیسا خواب مانیا پلیز بیٹا بتاؤ نا ایسے تو تم کبھی نہیں روئیں کیا بات ہے وہ وہ میں نے دیکھا کہ میں نے دیکھا کہ آپ اچھا بس ریلاکس کچھ نہیں ہے میں ٹھیک ہوں بالکل تمہارے سامنے بیٹھی ہوں کینشن مطلو بالکل اصل میں میری آج تبیت بھی ٹھیک نہیں تھی تو بابا نے برا تھوڑے ریسٹ کر لو بس پھر میری آنکھ لگ گئی میں نے بہت برا خواب دیکھا مامی اور میں اٹھی تو بس میں رونے لگی تو بابا نے کہا کہ مامی کے پاس چلی جاؤ اچھا بس کچھ نہیں ہوتا خواب تو خواب ہوتا ہے آنکھ کھلی اور خواب ختم اس کے لئے تنا پریشان ہے اور رونے کی کیا ضرورت ہے اور اس حالت میں تم روتی بھی یہاں اکلی آئی ہو نہیں نہیں بھائی شہیر چھوڑ کے گیا ہے مجھے جنت بی بی پانی لائیے گا پلیز جان نکالتی تھی تمہیں بھی ایسے کرتے ہیں چلے گا پانی پیو اتنا سا دل ہے اس کا تمہاری سامنے بیٹھی میں ہوں کیا ہو گیا چھوٹا سا دل ہے اس کا شروع سے اسی ہے بس 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 بے مول وفا بے مول